ہلو اسلام علیکم ویورز منو کے ہل دی کچن میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لائی ہوں وہ ہے شاہی ٹکرے یہ تریڈیشنل پود ہے تریڈیشنل میٹھا ہے اور اس کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں یہ بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے کارنرز کو نہیں کاٹ رہی زیادہ تر آپ نے شاہی ٹکرے کھائے ہوں گے اس میں کارنرز کو کاٹ دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر میں کارنرز نہیں کاٹ رہے اور اسی وجہ سے یہ شاہی ٹکرے کرسپی بنتے ہیں کریمی تو ہوتے ہیں یہ کرسپی بھی ساتھ میں ہی ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک سلائس کے چار پیسز کر رہی ہوں تو اس طریقے سے یہ ساتھ میں نے سلائس لیا ہے تو ٹوئنٹی ایٹ پیسز میں اس کے کر لوں گے آپ چاہیں تو چکور شیپ میں بھی دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی دیا جاتا ہے تو میں اس کو یہی کر رہی ہوں بس میں یہ شاہی ٹکروں کے لیے جو بریڈ کاٹ رہی ہوں یہ اپنے خطام پر پہنچ رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تل لیں گے اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا سٹیپ پورا ہونے کو آگیا ہے یہ آدھا پیسے کر رہ گئے ہیں دو پیس اس کو بھی میں کٹنگ کر لیتے ہوں یہ ایک اور ہے بس پھر اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سٹیپ پہ جائیں گے یعنی کہ اس کی فرائیم یہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں دوسرے سٹیپ پر یہاں پر میں یہ پہن لے رہی ہوں ساتھ ہی چولا بھی میں آن کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میٹھا بنانے کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ دیسی گھی ہوتا ہے تو میں یہاں پر آئل لیں گھی استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ اگر چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئل سے میٹھے میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو دیسی گھی میں آتا ہے ٹھیک ہے تو تلنے کے حساب سے جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا لے لی جائے گا تو میں یہاں پر آپ کے سامنے نکال رہی ہوں کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھئی ہیلتھ کے معاملے میں کہ ہم گھیز نہیں کھاتے زیادہ نہیں کھاتے یا ہم شیلو فرائی کھائیں گے تو اگر آپ کو بہترین ریزر چاہیے تو گھی میں اس کو ڈیپ فرائی کی اچھے گا مرنہ اگر آپ شیلو فرائی کرنا چاہیں تو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپ فرائی کر رہے ہیں یہاں پر میں لیکن ڈیپ فرائی کر رہے ہیں اب میں اس کو گرم ہونے دوں گی کیونکہ یہ گرم ہوگا تو پھر ہی تلائی شروع ہو گی میں ہاتھ ساف کر لوں بہت زیادہ آئل کے ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ پریٹ کے پیسز ڈال کر تل لیں گے ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ہم اس جگہ بنا لیں پہلے تھوڑی سی تاکہ جو ہے یہاں پر باسکیٹ رکھ سکوں میں جس میں میں اتار اتار کے ان پیسز کو رکھ دوں گی اور ساتھی میں اس میں ٹیشو بھی لگا لیتی ہوں تاکہ ٹیشو جو ہے ہمارا ایکسٹرا گھی جو ہوگا اس کو جذب کر لے گا ٹھیک ہے ہمارے تھوڑی سی آنچ میں ہلکی کر دوں کہ ایسا نہ ہوں کہ میں پہلا سلائس ڈالوں اور وہ جل جائے ٹھیک ہے چیلنج ہے میں شروعات کرتی ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں اسے سائٹ پکیے چلے جا رہی ہوں آنچ بھی ساتھ ساتھ ہلکی اور تیز میں کر رہی ہوں جس طریقے کی صورتحال ہے اسی حساب سے آنچوں میں اپن ڈاؤن کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا ہمارے سارے ہی فرائی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم تیسرے سٹیپ پر آ جائیں گے یعنی کہ اس کے لئے دودھ کی تیاری ٹھیک ہے بعد یہ ہمارا چار پیسز اور ہیں اس کو ہم پائنل کر لیں یہ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے کتنا سارا گھی پیا ہے سلائس نے کتنا کم گھی اب یہ رہ گیا ہے کسی لئے جو ہیلتھ کے معاملے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو آوائٹ کرتے ہیں جی اب یہ ہو گیا ہے ہاں بس یہ چھوڑا فسکور پلٹ لیتے ہوئی انہیں تیز لگ رہا ہے مجھے ہاں دیکھیں تیز ہو گیا چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے ہم ہاں چور ہکی کر دیتے ہیں اور اس کو اتار دیں ایک آت ویسا چلی جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرائنگ ہماری ہو گئی اب ہم تیسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں یعنی کہ اس کے لئے دودھ کی تیاری ہم نے یہاں پر ایک پینل لے لیا ہے اور اس میں ایک لیٹر کے قریب دودھ ڈال دیا ہے ہم نے فل فیٹ ہی لیجے گا کیونکہ کئی پہ بھی ہم فیٹ کی بچتوگار ہی نہیں رہیں اس لئے فل فیٹ ہی لے لیجے گا اس میں زیادہ ٹیسٹ ہوگا ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ کنڈینس ملک ہے یہ ڈال دیں گے یہ ایک کپ ہے اس میں ہم چینی نہیں ڈالیں گے کیونکہ کنڈینس ملک کے اندر ہی چینی کافی ہوتی ہے مٹھاس کافی ہوتی ہے تو اس لئے چینی اوپر سے ہمیں نہیں ڈالنے پڑے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ایک لیٹر دودھ میں ایک کپ کے قریب میں اس میں یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس چمچے کو چلا لیتی ہوں کیونکہ نیچے یہ بیٹھ گیا ہوگا تو اس طریقے سے یہ اب مکس ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ ڈرائی ملک ہے پودرائی ملک سے کہتے ہیں یہ بھی ایک کپ ہے یہ بیس میں میں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمیں بیسکلی ربڑی تیار کرنی ہے تو جتنی چیزیں ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ہو جاتا ہے ساتھی میں اس میں چھوٹی لہچی ہے آدھا ٹی سپون اور یہ زافران ہے جو میں آدھا ٹی سپون یہ بھی ڈال رہی ہوں یا ٹو پینچ کر لیں یا آدھا چمچی کہلیں میں ڈال رہی ہوں جیسے میں چمچہ چلاتی چاہوں گی زافران اپنا کلر چھوڑتا چلا جائے گا اب دیکھتے چاہیے یہ دیکھیں اس میں وہ خوبال آنا شروع ہوا اور زافران سے یہ پیلا ہو گیا ہے اور جتنا یہ پکے گا اتنا ہی اس کا کلر تیس ہوتا چلا جائے گا اور آپ اس کو پکاتے چاہیں جیسے میں پکائے چلے جا رہی ہوں اور جس طریقے سے ربڑی ہوتی ہے وہ پک پک کے سائیڈوں پہ آ رہی ہوتی ہے اُکسی طریقے سے یہ بھی سائیڈوں پہ دودھ پک پک کے آتا چلا جائے گا اور ہم اس کو بیچ میں کرتے چلے جائے گا دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو کیونکہ سائیڈ پہ کافی لگ رہا ہے تو اس کو میں بیچ میں لے آؤں گی سائیڈے کارنرز اگر کارنرز کو میں ساف نہیں کروں گی تو یہ جلنا شروع ہوں گی یہ میں اس کو اسی لئے ساف کر رہی ہوں جتنا بھی سائیڈوں پہ ہے کیونکہ دودھ تو پک رہا ہے لیکن سائیڈوں پہ پانی یا دودھ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جلتا چلا جائے گا ٹھیک ہے میں اسے رکھ دیتے ہوں تھوڑ سی تیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے یہ دیکھئے گا پانچ منٹ ہمارے ہو گئے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ خوشک ہو گیا ٹھیک ہے بس اب یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سوار میں چلا لوں تاکہ نیچے کچھ نہ بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں چولہ بھی بند کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا ربڑی پام میں آگیا ہے ٹھیک ہے اور چیز کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارے اس میں ڈال دیں اور آپ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر ڈیش آؤٹ کر لیں لیکن ایسی صورت میں بعض افیسہ ہوتا ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے تو ہم ادھر یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایک سلائز کو ڈپ کرتے جائیں گے یا تین چار ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں اس کو پھر ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور پھر تھوڑا سا دودھ اس کے اوپر سے بھی ڈال دیں ٹھیک ہے نا چلیں بس پھر اس طرح ایسے ہم اس میں تین چار ایک ساتھ ڈال کے ڈپ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے میں اس میں ڈپ کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بھیگ جائیں اس کے اندر اب میں یہ اکٹے کر دیئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے میں نے ڈالے اور اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا ٹائم انہوں نے اس ربڑی کے اندر گزارا اور اب یہ ادھر ڈیش میں آ رہے ہیں تو یہ سوفٹ تھوڑے سے ہوئے ہوں گے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ تلے ہوئے ہیں کرسپی سے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کو میں ڈیش میں شفٹ کر دیں اس طریقے سب سے ارگنائز کر دیں ایک کی جگہ اور ہے اٹھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر دودھ بھی ڈال دیتے ہیں ایک آدھ اور ڈالنے نہیں چھوڑے ہیں اب میں اس کے اوپر دودھ ڈال دیتے ہوں اس سے نہیں آ رہا میں چمچہ چینج کرتے ہوں تاکہ اس کے اوپر تاکہ سلائز دودھ میں بھیگ جائیں کیونکہ بھیگے ہوئے اتنے ہی مسے دار یہ بس میں نے اس کے اوپر کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے بہتا میں اس کو سائٹ پہ رکھتی ہوں اور اسے گارنشن کر دیتی ہوں یہ میں اس کے اوپر باداں میں کٹے ہوئے یہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں دوسرے میں نے یہ رکھے ہیں پستے کٹے ہوئے یہ بھی میں اس پہ ڈال دوں ہوں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی منوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراں پہنچ سکے موسیقی